صدر مملکت نے سمری ملنے کے باوجود قومی اسمبلی کا اجلاعہ سب تک نہیں بلایا صدر مملکت عارف علوی نے قومی اسمبلی کا اجلاعہ سب تک نہیں بلایا ہے ذرائع کے مطابق صدر عارف علوی کو چار دن پہلے وزارت پارلیمانی امور نے سمری بھیجی تھی صدر مملکت نے اجلاعہ بلانے کی سمری پر اب تک دستخط نہیں کیے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ صدر مملکت کا موقف ہے کہ ایوان ابھی مکمل نہیں کچھ مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہونا باقی ہے عارف علوی نے تاحال سمری منظوریہ مسترد نہیں کی صرف زبانی موقف سامنے آیا ہے نگران وفاقی حکومت کا موقف ہے کہ آرٹیکل نائنٹی ون کی دفعہ دو کے تحت 21 دن تک اجلاعہ بلانا لازمی ہے صدر اجلاعہ نہیں بھی بلاتے تو 29 فروری کو قومی اسمبلی کا اجلاعہ ہر صورت ہو جائے گا اور 29 فروری کو ہونے والا اجلاعہ آئین کے این مطابق ہوگا دوسری جانب مسلم لیگ نون سینیٹر اور سینئر اہنما عساق ڈار کا کہنا ہے کہ صدر آرف علوی نے سمری پر قومی اسمبلی کا اجلاعہ نہ بلائیا تو 29 فروری کو سپیکر آئین کے مطابق خود اجلاعہ بلا سکتا ہے